انا اور خودی میں کتنا فرق ہے؟ باری کے ساتھ فرق لگ رہے تھے؟ دیکھیں خودی جو اقبال نے جس کنسپٹ کو ڈیفائن کیا ہے وہ اقبال خود بولتے ہیں کہ وہ جو کنسپٹ کو میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں اس کا مجھے جو سب سے زیادہ قریب ترین لفظ یا فارسی کا خودی ملتا حالانکہ خودی کی کچھ نیگیٹیف کنوٹیشنز بھی ہیں لیکن اقبال کا اگر آپ بولیں گے کہ خودی کیا ہے اقبال کی نظر میں جو میں سمجھتا ہوں جتنا میں سمجھا ہوں وہ خود نمائی ہے اور وہ خود نمائی کس لحاظ سے کہ جس فنکشن کے لیے اللہ میں نے آپ کو پیدا کیا اس کی پوری طریقے سے مینیفیسٹیشن مینیفیسٹیشن ایگزیبیشن جس فنکشن کے لیے آپ کو اللہ میں نے پیدا کیا ہے اقبال بولتا ہے ہر چیز میں خود ہی ہے اور واقعی آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں وہ اپنے آپ کو شو کر رہی ہے وہ ایک ریت تظرہ ہی کیوں نہ ہو وہ سورج ہی کیوں نہ ہو تارے کیوں نہ ہو وہ اپنے آپ کو جس طرح ان کے خالق نے بنا رہا ہے شو کر رہے ہیں تو اقبال کے جو مخالفت صوفیزم سے ہے وہ ہے یہ کہ صوفیزم آپ کو ایک بڑا جو بولیے کہ گروپ ہے صوفیزم کو تو وہ آپ کو آپ کی مینیفیسٹیشن سے روکتا ہے آپ کو بولتا ہے جھک کر رہا ہو اپنا اظہار نہ کرو زیادہ انوالو نہ ہو جبکہ اقبال بولتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ انوالمنٹ ضروری ہے آپ کو پرفارم کرنے کے لیے بہترین طریقے سے یہ جو خودی کا میں سمجھاؤں بہت ساری چیزیں ہیں جو خودی انہوں نے ڈسکرائب کی ہیں لیکن یہ کہ جس فنکشن کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے اور جس کپیسٹری کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کے فل اظہار ہونا چاہیے ہر انسان کا حضور نے کیا کیا تھا اپنا صاحب آگے ساتھ وہ پورے اس میں آگئے تھے اپنے فل پرفارمس میں آگئے تھے جس کے ویسے وہ مسلمان اس کو اگر ہم اپنے ایمانی تناظر میں ایک اور انداز سے ڈیفائن کریں خودی کو تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انسان کے سینس آف سیلف ورث کو اس طرح نرچر کریں کہ وہ کسی بھی انسان سے مرور ہونا یا کسی کا بھی غلام ہونا اس کے لیے impossible ہو جائے اور وہ کوئی ایسی چیز جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہے وہ اس کو follow نہیں کرے گا اور اس کے نتیجے میں وہ کامل عبودیت کے قابل بنے گا یعنی خودی انسان کو عبودیت کی کامال عبودیت کے قابل بناتی ہے یعنی ہم beauty of submission یا اگر ہم یہ کہیں کہ بندگی کی جو خوبصورتی ہے بندگی کی جو quality ہے اور بندگی کی جو purity ہے اور بندگی کی جو height ہے وہ اس پہ پہ پہنچتا ہے انسان اپنی خودی کو پانے کے نتیجے میں یہ مثال کے طور پر اگر میں میرے میں اسیر ہوں چاہے وہ چیزوں کا ہوں چاہے وہ ردبوں کا ہوں اور میرے دل میں جو ہے وہ دوسری چیزوں کی دھاک بیٹھی بھی ہے میں آپ سے بھی ڈر رہا ہوں اور ان سے بھی ڈر رہا ہوں تو اصل میں جو ایمان ہے نا وہ غیر اللہ کا خوف جب مکمل طور پہ خورج کے ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کا خوف مکمل طور میں دل میں داخل ہوتا ہے میرے دل کے اندر اللہ کا خوف بس اتنا ہے جتنا غیر اللہ کا خوف نہیں ہے اگر غیر اللہ کا خوف میرے دل میں 50% بھی تو باقی 50% جو جگہ بچی اس میں میرے اللہ کا تو میرے دل میں کچھ اللہ کا خوف ہے کچھ بندوں کا خوف ہے کچھ اس کا خوف ہے کچھ اس کا خوف ہے تو وہ جو کچھ مستقبل کا خوف ہے کچھ چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اور اس کے نتیجے میں میری جو sense of self ہے میں اپنی مثال کے طور پر اگر ہم وہ جس انسان کی خودی ہوگی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ آگے کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ اگر اسے پتا ہے کہ میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں لیکن اگر میں نے صحیح بات کی تو آپ ناراض ہو جائیں گے اور میری جوپ چلی جائے گی تو وہ بلکہ خوشامد اگر میں کروں گا تو میری پروموشن ہو جائے گی تو میں آپ کی خوشامد کروں گا تو خوشامدی جو ہے وہ وہ آدمی ہے جس کی خودی بلکل نہیں ہے دین میں جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی اہم ایک حدیث ایک موقع پر آئی اس مفہوم کی اور بھی حدیث ہیں کہ جو تمہاری موپے تعریف کرے تمہاری تعریف کرے تم اس کے موپے مٹی ڈالو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میری تعریف کرتے ہیں تو میرے اندر ایک یعنی آپ میرے سیلف کو ایک ان نیچرل وی میں آپ میرے سیلف کو گرو کرتے ہیں میرا جو سنس آف سیلف ورث ہے وہ آپ کی تعریف کے محتاج نہیں ہونا چاہیے اور میں ایک طرح سے میرے دل میں آپ کی تعریف کا خواہ ہو جاتا ہوں میرے میں چند بچوں میں ایک سکول میں ایک کام اور ہوتا ہے اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا بچہ اریجنل ہی جو ہے نا وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے نا اس کی جو اریجنل چوائس ہے وہ شرب مبنی نہیں ہے وہ خراب چوائس نہیں ہے وہ اریجنل چوائس ٹھیک ہے اس کی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی جو اریجنل چوائس تھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ خود جو چاہے گا وہ غلط چاہے گا اور اریجنلی تو وہ ایسا ڈیزائن ہے کہ وہ کرے جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے اور جو وہ چاہ رہا ہے وہ غلط چیز نہیں چاہ رہا لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک سسٹم میں ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بیٹا بند کرو یہ اپنی چیز میں جو تم سے کہہ رہا ہوں تم وہ کرو اور اگر تم وہ کر لوگے جو میں کہہ رہا ہوں تو میں تم سے خوش ہو جاؤں اور میں تم تو وہ پھر کیا کرتا ہے ایک بچہ مجھے پلیس کرنے کے لیے اُلٹی جیدی ارکتے کرتا ہے یہ جو سسٹم ہے نا کہ یہ بچہ وہ بچہ جو مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی اقل کو تاق میں رکھتا ہے بالائے تاق رکھتا ہے وہ اپنا جو نیاشرل لوجک وہ ہی دیکھتا ہے کہ میں کس چیز سے خوش ہو رہا ہوں تو میں جس چیز سے خوش ہو رہا ہوں وہ کام کر رہا ہے وہ بچہ جو میری خوشی کے لیے اپنے کام کرنا شروع کرتا ہے میرے خیال میں یہ بھی اس کی سیلف جو ہے نا وہ مطلب اللہ یہ کہ میں اس کے والدین میں ہوں چونکہ والدین سے وہ بچہ جیسے بتا رہے ہیں نیچرلی امپریسٹ ہے لیکن اگر کوئی اور لوگ ہیں جو اس کو ایک کام کے لیے مثال کے طور پر ایک بچہ اس کام کے لیے راضی ہو گیا جو اس کو پسند نہیں ہے یہ بچہ کے لیے بہت انیچرل چیز ہے کہ وہ بچہ ایک ایسے کام کے اوپر لگ جائے اور وہ صرف یہ سوچے کہ آنٹی مجھے انعام دیں گی اب وہ انعام کی لالچ وہ سائیکل کی لالچ میں وہ گھڑیا کی لالچ میں اس چیز کی لالچ میں اس چیز کی لالچ میں آپ اس سے وہ کام کرواتے ہیں یا تو آپ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں گا یا آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ چیز دوں گا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں مٹھائی دوں گا اگر تم نے یہ کام کر لیا آپ یقین مانئے آپ اس بچے کی سیلف کو خورج دیں گے اگر میں آپ کو مٹھائی کی لالچ کیونکہ آپ کی جو خود ہی ہے نا آپ کی خود ہی ہے آپ کہیں کہ چونکہ میں اس کام کو ٹھیک نہیں سمجھتا یا اب بچے کا اپنا جو مورل فائبر کتنا سٹرونگ ہے بچے کی اپنی جو نیشنل موریلیٹی کتنی سٹرونگ بچہ اریجنل ہی ایسا ہوتا ہے اریجنل ہی ہر بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہے گا چونکہ میں یہ کام مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ایلوجیکل ہے یا مجھے یہ پسند نہیں آرہا چاہے مجھے سمجھ نہ آرہا چاہے مجھے پسند نہ آرہا چونکہ مجھے سمجھ نہیں آرہا یا پسند نہیں آرہا لہذا میں اسے نہیں کروں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے وہ کام نہیں کرا سکتی جب تک بچہ اس پوائنٹ پر کھڑا ہے اس کی سیلف موجود ہے ایک اور بات سوئے جو بڑی سیلف ہے جو زندہ سیلف ہے اس سے اپنی جان کا خوف ہے اس سے کسی خطرے مجھے پتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور آپ مزاک اڑائیں گے لیکن میں پھر بھی کروں گا مجھے پتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور آپ مجھے روکیں گے مجھے ڈاٹیں گے میں پھر بھی کروں گا مجھے پتا ہے کہ یہ کام کروں گا آپ مجھ سے میری پریولیجز ویڈراؤ کر لیں گے میری جوب چلی جائیں گے وہ جو مولوی عبدالحق نے ایک بہت خوبصورت کتاب چند ہمسر ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے بہت کمال کے لوگوں کے جو ہیں وہ انہوں نے شارٹ بائیگریفیکل سکیچز یعنی سمجھ لیں بہت شارٹ بائیگریفیکل ایسیز ہیں کوئی بیس پچیس لوگوں کے ان میں سے ایک پرسنیلیٹی ہماری اردو کی کتاب میں بھی یہ سبق تھا نور خان ایک پتھان تھا اور وہ ان کا سبق ہے گدڑی کا لال نور خان اس کی کمال کی سٹوری ہے ہم نے بچوں کے لئے کتاب لکھی اس کو پھر میں نے سمپل کر کے اس میں ڈالا کہ وہ گھوڑے کا جو سائس ہوتا ہے پہلے گھوڑے کا وہ رکھتا تھا خیال رکھتا تھا وہ بڑا ایماندار وہ بڑا مضبوط سیلف لیکن وہ کسی سے مروب نہیں ہوتا تھا اب جو انگریز افسر آتا تھا جو دوسرے ہوتے تھے وہ ان کی بڑی خوشامت بغیرہ کرتے تھے تو انہیں انگریزوں کو اس کی عادت تھی اور یہ جو تھا وہ ایسا نہیں تھا تو اس کے پڑے زبردست واقعات لکھے ہیں انہوں نے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا تو یہ جو سیلف ہے نا یہ سیلف ہمارے بچے کی مطلب ہم ایڈوکیشن سسٹم میں اسی کو تو کہتے ہیں تعلیم کے تحضاب میں ڈال اس کی خودی پہ تعلیم کا تحضاب جو ہے وہ مٹھاز بھی ہے اس تحضاب میں یہ نہیں ہے تعلیم کا تحضاب پیپسی جیسا ہے جس میں مٹھاز بھی ہے ان تعلیم کا تحضاب وہ والا نہیں ہے جو گھر کا ڈیٹرژنٹ ہے تعلیم کا تحضاب اگر گھر کے ڈیٹرژنٹ بلیک جیسا ہوتا تو کوئی نہ پیتا تعلیم کے تحضاب میں پیپسی اور کوک والا فلیور ہے جو ہارا آدمی شوق سے مطلب رسیہ ہو رہا ہے اس تحضاب کا یہ آنا کیسے بنجی ہے آنا اور خودی میں جو بہت فائن لائن ہے استقبار اگر انسان کے اندر پیدا ہو اگر ہیومیلیٹی اس کی ختم ہو جائے اگر وہ اپنے آپ کو تو بڑا سمجھے لیکن دوسرے کو چھوٹا سمجھے تو یہ آنا ہے میں اپنے آپ کو تو کچھ سمجھتا ہوں آپ کو بالکل بیکار آدمی اور حقیق آدمی ہے آنا کے اصل میں جو میرا نزدیک مفہوم ہے وہ خود ہی سے بہت ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ غلط آنا ہے جیسے خودنمائی ہے ٹھیک ہے نا خودنمائی دو ایک تو بلتا ہے خودنمائی تو منع کرتے ہیں کہ خودنمائی نہ کرو ٹھیک ہے نا ہماری جنرل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اگر بلتا ہے کہ خودنمائی تو ہر چیز کی صفت ہے ہر دنیا کی چیز کی صفت جو ہے خودنمائی ہے اور ایک مسلمان کو بھی خودنمائی انسان کو بھی خودنمائی جو اللہ میں نے کپیسٹی دیا اور جو بھی دیا اس کے خود فل فنکشنل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اقبال ایک اور بات بولتے ہیں اقبال یہ بولتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ مغرب کی قوموں کی خودی ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے یا ہماری خودی زیادہ سٹرونگ ہے اس وقت کیا خیال آپ کا اقبال نے ان کی خودی زیادہ سٹرونگ ہے اس لیے کہ وہ غلام نہیں ہیں ہم غلام اٹھیک وہ دوسری چیزوں کو غلام ہوں گے لیکن انسان جو غلام نہیں جس طرح ہم غلام ہیں ہماری خودی بہت کمزور ہے اقبال یہ بولتے ہیں کہ خودی جب خدا کے احکام کے تابع ہو جاتی ہے وہ خودی اصل مومن کی خودی ہے جب وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو جاتی ہے اور وہ بڑا نیچرل ہے آپ جب خالق کو خالق مان رہے ہیں لوجیکلی اقبال کی ایک بڑی خوبصورت اقبال کا ایک شعر میں سناتا ہوں جو مشرق اور مغرب کی خودی کا کمپیرسن اقبال نے ایک جگہ کی ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ بات مجھے وہاں سمجھائی جب میں یورپ میں گیا اور میں وہاں پر میں نے ٹائم سپنٹ کیا اور کچھ چیزیں دیکھی جو یہ والا کوئسٹین ہے کہ خودی ہماری سٹرونگ ہے یا ان کی سٹرونگ ہے اقبال نے اپنا مشاہدہ ایک شعر میں بیان کیا کہ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور خودی کی موت سے مشرق ہے مجھے جزام تو جزام جو ہے وہ سکن کے اوپر پیدا ہونے والی ڈیزیز ہے یعنی ہماری جو خودی ہے وہ مینیفیسٹ نہیں ہو پا رہی ہمارا جو ہے وہ ہمارا جو آوٹر ہے وہ اس کا پرابلم ہے اور مغرب کا جو ہے وہ بے نور ہے اندر سے یعنی مغرب کا جو پرابلم ہے وہ زیادہ گھمبیر ہے کہ مغرب ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بولڈ ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ نور و ہدایت سے خالی ہیں لہذا وہ جو ہے ان کے اندر وہ ایک پرابلم ہے لیکن ہمارا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ظاہر میں جو ہے وہ ہمارے ظاہر میں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم غلام ہیں اور ہماری پوری حلیہ اور حالت ہماری غلام جیسی ہے لیکن اندر کہیں کسی کے دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ اگر کسی کے دل میں ایمان کا ایک شرارہ بھی موجود ہے اگر ایمان کا ایک چنگاری بھی ایمان کی کسی کے دل میں موجود ہے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ اس سے مطلب پلٹ سکتی ہے مطلب وہ جو تھوڑا سا مفہوم اس کا یوں ہے لیکن اس کو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو ایمان کی چنگاری ہمارے دلوں میں ہے اگر کسی کے موجود ہے کیونکہ بہرحال ایمان جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے یہ بڑے اللہ کے مہربانیوں میں سے کہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ مکمل طور پر ایکسٹنگوش ہو جائے اور ایمان ایسی چیز مطلب ایمان کی چنگاری ایمان کی کیفیت کیفیت ہے اگر وہ کیفیت ہے کیفیت ہے تو وہ جو شولہ ہے ایمان کا انسان جب شعوری طور پر کوشش کرتا ہے اپنی ایمان کے شولے کو بھڑکانی کی اور اس کی اوپر فکر کرتا ہے کہ میں اپنی اس چنگاری کو ایکسٹنگوش نہ ہونے دوں تو پھر اس کے نتیجے میں اور تعلق باللہ جو ہے وہ انسان کا بہت بڑا سورس آف پاور ہے مطلب اس کے نتیجے میں وہ انسان جس کا اللہ سے تعلق کا احساس مضبوط ہے وہ مضبوط ہے وہ انسان جس کا اللہ سے تعلق کا احساس کمزور ہے وہ کمزور ہے تو یہ جو بات ہے جو ہماری خودی کو جو پمپنگ جو ہماری خودی کو جو فیول ملتا ہے وہ وہاں سے ملتا ہے یہی چیز انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے یعنی کائنات اور خدا ان دونوں کے کہلیں کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے کہ میں کائنات میں کہاں اسٹین کرتا ہوں اور خدا کی نگاہ میں کہاں اسٹین کرتا ہوں اور خدا کی حقیقت کیا ہے اور میری حقیقت کیا ہے اور کسی اور کی حقیقت کیا ہے جانوروں کی حقیقت کیا ہے کیڑوں کی حقیقت کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اس پر اپنی حقیقت منکشف ہونا شروع ہوتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہے لیکن اسے اصل میں بات یہ ہے کہ اپنی ناقدری سے بچے رہنا جو پروسس ہے اس کو یہ علم کا پروسس علم جو آپ کے سب چیز سکھاتے ہیں جو نقیب الاتاس ایک ہے وہ آداب کا بولتا ہے کہ آداب کی کس کا کیا سٹیٹس اللہ کی اس پوری خدای میں کس چیز کو کیا سٹیٹس ہے وہ علم کا مقصد ہوگا ہے اقبال نے ایک موقع پہ ایسی عجیب مصرہ ہے وہ مصرہ بہرحال بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ جو شیر کا ایک مصرہ ہے وہ اس پہ بہت ساری ویریس انٹرپرٹیشنز ہیں اور خاصہ اسپریڈیویٹ بھی ہوتی ہے وہ مصرہ ہے وہ میں بتا دوں مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی یعنی اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ تمہیں بناتے ہیں خدا وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ جو رول ہے اس رول میں جو مزا ہے اور اس رول کو جو میں نے ریالائز کیا ہے مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی یہ ایک بہت عجیب سا ایکسپریشن ہے یہ ایکسپریشن کیوں اس وقت کے اہد میں یا اقبال کے بھی اہد میں اس کو سمجھنے کے لیے جو سطح درکار ہے یعنی عرفان یعنی اللہ کا عرفان یا اللہ سے تعلق کی جو سطح درکار ہے شعور کی جو گہرائی درکار ہے چیزوں کو دیکھنے کا جو زاویہ درکار ہے چونکہ ہم اس میں ہیں نہیں لہٰذا اس کو ہم ٹھیک سے انٹرپرٹ نہیں کر پا اور اصل میں اقبال کے اندر سفیانہ جرم تو موجود تھا وہ کبھی کبھی ایسی بات